السلام علیکم سیاہ نیولا کس نمبر اٹھارہ پیش خدمت ہے اس سیاہ فارم دیبتہ سے مل کر طبیعت خوش ہو گئی تھی بہت شگفتہ مزاج تھا باہر نکل کر چلا کر بولا بھوک لگ رہی ہے مجھے میں نے کہا مجھ سے کیا کہتے ہو دیبتہ تم ہو یا میں ارے اس دیبتہ کی تو اس نے ایک موٹی سی گالی تھی مجھے بہت حسی آئی میں نے کہا یار تو راس تم غزب کی چیز ہو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا افریقہ کے اس ویرانے میں تم جیسا انسان مل سکتا ہے میری تو کوفت دور ہو گئی یار وہ بولا لیکن میرا دل تو چاہ رہا ہے تمہارے کوفتے بنا کر کھا جاؤں میں نے کہا کمال ہے تم محضب دنیا کی ساری ہی چیزوں سے واقف ہو کیا بات ہے تمہاری قاسم تم باز نہیں آوگے مکھن لگانے سے دیکھو اس وقت صرف کھانے کی بات کرو بھائی تو راس میرے پاس تمہیں کھلانے کیلئے کچھ نہیں ہے ابے کیسے آکا ہو اپنے غلام کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتے اور اگر میں کچھ منگواؤں گا تو ٹھوسنے کیلئے میرے ساتھ بیٹھ جاؤں گے نہیں نہیں تم جو چاہو منگا لو میں حصہ نہیں بٹاؤں گا اس نے اپنا دائیا ہاتھ اٹھایا چند ساتھ کے بعد دو سیاہ فام اس کے اکب سے نکل کر سامنے آئے اور ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے چھک گئے وہ بولا کھڑے ہو جاؤ بے سالو ورنہ ایک ایک لات دوں گا دونوں کے جس وقت انسان کو بھوک لگ رہی ہو اسے عدب اور بے عدبی سے مطلب نہیں ہوتا سمجھے مجھے بھوک لگی ہے جاؤ کھانا لاؤ وہ دوبارہ اس کے آگے جھکے پر فوراں سیدھے ہو گئے اور پھر نظروں سے غائب ہو گئے میں حیرت سے مو کھولے اس منظر کو دیکھ رہا تھا وہ بولا برا ہو میرے باپ کا جس نے میرا ستیہ ناس کیا آج مزے کی زندگی بسر کر رہا ہوتا میری کوئی نسل چل رہی ہوتی اپنے پوتے کو فخر سے گود میں لے کر کہتا دیکھو یہ ہے میری اولاد کی اولاد میں مسکرا دیا ذرا دیر کے بعد وہی دو آدمی کھانے پینے کا سامان لے کر نمودار ہوئے تو راس نے جھپٹ کر ان سے سامان لیا اور بولا اب دفع ہو جاؤ وہ دونوں چشم زدن میں غائب ہو گئے اس نے کھانے کا سامان اپنے سامنے زمین پر رکھا اور کھانے لگا پھر میری طرف دیکھ کر بولا وہاں کیوں کھڑے ہو یار آ جاؤ ایسے دیکھ رہے ہو کھانا بھی حضم نہیں ہوگا میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے تم آرام سے کھاؤ بولا ابے بھائی کیوں جان جلا رہے ہو تم میرے آقا ہو تمہاری تھوڑی بہت عزت تو کرنی پڑے گی آ جاؤ شاباش بھوک تو مجھے بھی لگ رہی تھی میں کھانے کے لیے بیٹھ گیا وہ بولا احتیاط سے کھانا خوراک زیادہ تو نہیں ہے تمہاری یہ سالے کسی بنیے کے اولاد اتنا کم کھانا لائے ہیں کہ بس میں ہی کھا سکوں بہرحال تم کھالو تھوڑا سا میں سبر کر لوں گا میں نے مسکرا کر نوالا موہ میں رکھا بولا میری باتوں کا برا مت ماننا میں ایسے ہی بکواس کرتا رہتا ہوں میں نے کہا اول تو میں برا نہیں مان رہا اور اگر مانوں گا بھی تو کیا بگاڑ لوں گا تمہارا وہ بولا آدمی تم سیدھے ہو ویسے اگر سیدھے نہ بھی ہوتے تو مجھ سے جیت نہیں سکتے تھے یہ شیر اور بلی والا معاملہ ہے میں نے کہا تم شیر ہو بولا ابے یار میں تو بلی ہوں وہ بھی بھیگی بلی لیکن ایک گر مجھے ایسا آتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں سکھاؤں گا تاکہ تم کبھی گربر نہ کرو تو کیا باقی گر سکھاؤں گے مجھے ابے بہت چلاک ہو یار مجھے باتوں میں لگا دیتے ہو اور خود کھاتے رہتے ہو خود ایک جملہ بولتے ہو اور دو تین نوالے کھا جاتے ہو اور میں ایسا اللو ہوں بولتا ہی رہ جاتا ہوں میں نے ہستے ہوئے کھانے سے ہاتھ رک لیا اس نے جلدی جلدی کھانا چٹ کیا کھانے سے فارغ ہو کر کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کر میرے سامنے جھگ گیا اور بولا کیا حکم ہے میرے آقا میں نے ہستے ہوئے کہا تمہیں پھر کوئی نیا مزاق سوج گیا بولا نہیں میرے بھائی مجھے اکل آ گئی ہے کھانا کھایا تو یاد آیا تم تو میرے اببا جان بن گئے ہو اس بات کا کیا مطلب ابے یار کبھی اپنی اقل بھی استعمال کر لیا کرو یہ سیاہ پتھر جس کے پاس ہوگا میں اس کا خادم ہوں اور تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی خاص حفاظت کرنا اگر یہ غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو میں تو پھنچ جاؤں گا نا چلو اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں تمہارے لیے میں نے کہا میں بھلا کیا کام بتاؤں تم جس طرح کے انسان ہو تمہیں غلام کہتے ہوئے شرم آتی ہے وہ بولا آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں ویسے تم ہو شریف آدمی اگر کوئی غلط انسان ہوتے تو فوراں ہی فرمائشوں کے ڈھیڑ لگا دیتے میں نے کہا میں نے تمہارے محافظ صاحب کو ہلاک کر دیا ہے تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو بولا بلکل بھی نہیں میں نے کہا سوتے رہنے کے باوجود تمہیں دنیا کے حالات سے واقفیت کیسے ہے کہنے لگا میں بس خواب دیکھتا رہتا تھا تو کیا خوابوں میں ہماری دنیا دیکھتے تھے ہاں مجھے سارا جہان دیکھنے کا شوک تھا یعنی تم اپنی مرضی کے خواب دیکھتے تھے یوں سمجھو کاسم کہ میرا جسم ساکت تھا لیکن میری روح جہاں میں چاہتا تھا وہاں پرواز کرتی تھی خوابوں کی وادی بڑی پرسکون ہوتی ہے میں نے کہا شاید ہوتی ہو کیوں یار تم خواب نہیں دیکھتے عرصہ ہو گیا سکون کی نیند نہیں آئی تو خواب دیکھنے کا کیا سوال ہے وہ سنجیدہ ہو کر بولا اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤ تم کون ہو اور کس چکر میں یہاں آنفہ سے ہو میں نے اسے اپنے حالات بتانے شروع کیے کچھ دیر تو وہ غور سے سنتا رہا کلایا کا ذکر آیا تو اس کے بارے میں کرویت کرویت کر پوچھنے لگا بولا یہ بتاؤ یہ کلایا تم سے کیا چاہتی ہے وہ تو صرف مجھے چاہتی ہے البتہ اس کا باپ اور اس کا قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ سیاہ فامو کو سفید فامو کے مکروف ریب اور ظلم سے بچانے کے لیے ان کی مدد کروں لیکن میں پہلے مرحلے میں ہی ناکام ہو گیا مشکل سے جان بچا کر بھاگا لیکن پھر بھی سفید فامو کے ہاتھ لگ گیا انہوں نے مجھے قید رکھنے کی بجائے اپنی تنظیم میں شامل کر لیا یوں سمجھو میں ان کے ہیٹکوارٹر کے اندر موجود تھا تو کیا تم نے انہیں شکست دے دی نہیں تو راس وہ بہت طاقت رکھتے ہیں ان کی آرگنائزیشن بہت بڑی ہے میں ان کا کچھ بھی نہیں بگار سکتا خیر کوئی بات نہیں آگے بولو وہ سفید فام بہت چلاک ہیں کسی کی زبانی وفاداری سے مطمئن نہیں ہوتے جب مجھے پتا چلا کہ میری برین واشنگ کا وقت آ گیا ہے تو میں نے فرار ہونے کا فیصلہ کیا پھر میں سفید فامو کی بستی سے نکلا فرار ہونے کے لیے ہیلیکاپٹر تک پہنچا تو اس میں پہلے سے ایک اور لڑکی موجود تھی وہ این تھی ابے تم نے سفید فامو کی لونڈیا بھی نہیں چھوڑی نہیں تو راس این ایک مظلوم لڑکی ہے اس کا باپ ایک سائنستان تھا اور ایک بہت بڑا مقصد لے کر افریقہ میں آیا تھا لیکن اس کے اپنے ساتھیوں میں سے کچھ غدار نکلے انہوں نے اس پیچارے کو ہلاک کر دیا اور این کو اپنے غلط مقاصد کے لیے ایک دیوی بنا کر سیاہ فامو کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا این ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا ضرور بنی لیکن ان سے متفق نہیں تھی یہ محض اتفاق ہے کہ ہم دونوں نے ایک ہی وقت فرار کا منصوبہ بنایا ہم وہاں سے نکلنے میں کامیاب رہے لیکن سیاہ فام وحشیوں کے ہتے چڑ گئے وہاں این کو شبالہ نے اغوا کر دیا تو راز بولا یہ شبالہ وہی تو نہیں جو شیر کے مشابعہ غار کے پیچھے رہتی ہے میں نے کہا ہاں وہی ہے تم اس سے واقف ہو ہاں درجن و بار چکر لگا چکی ہے میرے پاس میں نے کہا مجھے بھی اس غار تک شبالہ ہلائی ہے لیکن جب میں نے سیاہ پتھر حاصل کر لیا تو اس نے غار سے نکالنے سے پہلے پتھر لینے کی زد لگا لی لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ مجھے یہاں سے باہر نہیں نکالے گی اس لیے میں نے پتھر اسے نہیں دیا تو راز بولا یہ تم نے بہت اچھا کیا ورنہ وہ واقعی تمہیں باہر نہ نکالتی اور مجھے اپنا غلام بنا لیتی اور وہ تمہیں غار میں کل اس لیے بند کر کے گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہاں سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ایک رات اندر گزار کر تمہاری اکل ٹھکانے آ جاتی پھر تم وہ پتھر خود اس کے حوالے کر دیتے لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں میں پہنچ جاؤں گا یہ تو حیرت کی بات ہے تو راز وہ تمہارے بارے میں نہیں جانتی اصل بات یہ ہے قاسم یہ شبالہ بہت بات کی پیداوار ہے دوسرے تمام جادو گروں کی طرح وہ بھی اس پتھر کو حاصل تو کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے تمام رازوں سے واقف نہیں ہے خیر شبالہ کو چھوڑو اور تم بتاؤ کہ تم اب کیا چاہتے ہو میں این کو اس کی قید سے آزاد کرانا چاہتا ہوں چلو بات کر لیتے ہیں اس سے اور کچھ ہاں میں یہاں سے نکلنا بھی چاہتا ہوں کہاں جاؤگے اپنے دنیا میں واپس ٹھیک ہے لیکن پہلے ایک وعدہ کرو کیسا وعدہ مجھے محصب دنیا کی لڑکیوں سے دوستی کرنے سے نہیں رکو گے مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا توراس لیکن سوال یہ ہے کیا تم مجھے محصب دنیا تک لے جا سکتے ہو کیوں نہیں لے جا سکتا یہ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے اور یہ تو بتاؤ گومچی کا کیا بنا بننا کیا تھا یار کلایا کے ہاتھوں ماری گئی قاسم یار بڑے خوش نصیب ہو لڑکیاں تمہارے لیے ایک دوسرے کو ہلاک کر دیتی ہیں ایک ہم ہیں کسی نے نظر بھر کے نہیں دیکھا آج تک یہ کیسے ممکن ہے توراس میرا تو خیال ہے اگر تم منظر عام پر آ جاؤ تو لڑکیاں تمہارے قدموں میں جان نچھاور کر دیں اصل میں بات یہ ہے قاسم میرے باپ کی بددعا تھی وہ کہتا تھا کہ عورت کے جال میں فس کر جادو مکمل نہیں ہوتا اگر وہ خود میری ماں کی محبت میں گرفتار نہ ہوا ہوتا تو دنیا کا سب سے بڑا جادوگر بنتا اپنے خیال میں اس نے مجھے دعا دی تھی کہ افریقہ کی کوئی لڑکی میری جانب مائل نہ ہو تاکہ میں یکسوئی سے جادو سیکھ سکوں لیکن پھر بھی چوٹ کھا گئے اببا جان اگر ساری دنیا کی لڑکیوں کیلئے بددعا دے دیتے تو ہم تو گئے تھے کام سے اچھا اب ذرا کلائیہ کو تو بلاؤ میں بھی تو دیکھوں جو تمہارے لیے اتنی مار دھار کرتی پھرتی ہے یہ ہے کون میں نے کہا وہ یہاں نہیں آئے گی شبالہ کے خوف سے چھپی پھر رہی ہے تو پھر توراس شبالہ کے پاس کب چلنا ہے بولا دن نکلنے دو مجھے یقین ہے وہ خود یہاں آئے گی توراس کیا میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں پوچھو میری جان پوچھو تمہیں تو دوہرہ حق ہے دوہرہ حق کس لیے دیکھو اول تو تم اس پتھر کے مالک ہو اور جس کے پاس یہ پتھر ہوگا میں اس کا غلام ہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ تم مجھے بہت اچھے لگے ہو اس لیے میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں میں نے کہا تمہارا بہت شکریہ توراس کہ تم نے مجھے اس قابل سمجھا لیکن میں خوف زدہ ہوں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شبالہ کا جادو تم پر فوقیت تو حاصل نہیں کر لے گا وہ بولا کیا تمہیں شیخیاں مار کر دکھاؤں شبالہ کی ایسی کی تیسی میں نے پٹ پٹ کر اتنا سکھا ہے وہ سب یوں ہی نہیں ہیں میں خوشتلی سے مسکرا دیا وہ بولا باقی باتیں صبح دیکھیں گے ابھی کچھ دیر آرام کرو آؤ میرے ساتھ کہاں ابے یار اب ہمارے ساتھ ہو تو تکلیف تھوڑی اٹھانے دیں گے وہ مجھے ساتھ لیے ایک پہاڑی سراغ کے طرف پڑھا میں اس کے پیچھے پیچھے اندر گیا سامنے ایک آرامتے مسیری بچھی ہوئی تھی جس پر صاف سترہ بستر تھا کہنے لگا لو بھائی اب تم آرام کرو میں نے کہا اور تم بولا ابے کیا مجھے ایسا ویسا سمجھا ہوا ہے جو تمہارے پاس سو جاؤں گا نہیں میرا مطلب ہے تم کہاں جاؤ گے اور اگر مجھے تمہاری ضرورت پیش آئے تو میں کیا کروں تم مجھے آواز دے لینا میں پہنچ جاؤں گا اور میں ایک بار پھر ہدایت کرتا ہوں کہ اس پتھر کی خاص حفاظت کرنا کسی دشمن کے ہاتھ نہ لگنے پائے تو راز کے جانے کے بعد میں آرام دے مسیری پر لیٹ گیا اس کی دوستی پا کر دل میں مسرط کی لہرے پھوٹ رہی تھی اتنا سکون ملا تھا کہ میں کہری نیند سو گیا جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا میں باہر نکلا تو میں نے سیاہ لباس میں ایک انسانی وجود کو دیوانہ وار ادھر سے ادھر بھاگتے دیکھا وہ شبالہ تھی پھر اس کی آواز آئی قاسم وشدان تم اس ورانے سے تا قیامت نہیں نکل سکتے میں تم سے مسالحت کرنا چاہتی ہوں سامنے آؤ میں نے آواز دی شبالہ میں یہاں ہوں وہ برک رفتاری سے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی کہنے لگی تم اس غار سے کیسے نکلے انسان کوشش کرے تو کیا ممکن نہیں لیکن وہ پتھر صرف جادو سے ہٹ سکتا ہے سچ بتاؤ وہ پتھر تم نے کیسے ہٹایا اپنے جادو سے معلوم کر لو میرا جادو تمہارے حالات نہیں دکھا رہا بتاؤ تم کہاں تھے میں تمہیں اپنے چھپنے کی جگہ کیوں بتاؤں ٹھیک ہے نہ بتاؤ لیکن اتنا بتا دوں تم ان پہاڑوں سے نہیں نکل سکتے اور میں تمہیں فنا کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہوں تو کر دو فنا قاسم تم میرے غیز و غزب کو آواز دے رہے ہو میں نے تم سے تعور مانگا تھا اور تم نے وعدہ بھی کیا تھا پھر یہ وعدہ خلافی کیوں وعدہ خلافی میں نے نہیں کی ہے تم نے مجھے غار سے نکالنے سے منع کیا تھا ورنہ میں باہر آ کر وہ پتھر تم ہی کو دیتا میرے بھلا کس کام کا تھا وہ بولی اب کہاں ہے وہ پتھر میرے پاس ہے لاؤ مجھے دے دو اب میں تمہیں دینا نہیں چاہتا اچھا یہ بات ہے اس نے غصے میں دونوں ہاتھ میرے سامنے کیے اس کی انگلیوں سے روشنی کی تیز دھارے سے پھوٹی وہ لکیریں مجھ تک پہنچ تو رہی تھی لیکن کسی چیز سے ٹکڑا کر مادوم ہو رہی تھی شبالہ بولی وہ پتھر تمہاری مدد کر رہا ہے میں نے کہا کیا مطلب کہنے لگی بے وقوف انسان تمہیں نہیں معلوم اس پتھر کو حاصل کرنے کے بعد تم بہت بڑی طاقت کے مالک بن گئے ہو دیکھو اگر تم وہ پتھر مجھے دے دو تو میں تمہیں ایک بہت بڑی پیشکش کر سکتی ہوں کیسی پیشکش میں ان علاقوں کی سب سے طاقتور جادوگرنی ہوں میں تمہیں شادی کی پیشکش کرتی ہوں ساری زندگی تمہاری رہوں گی ہم دونوں بے پناہ قوتوں کے مالک ہوں گے لیکن شادی کے لیے میری شرط ہے کہ وہ پتھر مجھے دے دو اس سے پہلے کہ میں اس کی بات کا جواب دیتا چٹان کے اکب سے تو راس نمودار ہوا قاسم میرے دوست کہاں ہو وہ شبالہ کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا پھر تیزی سے اس کی طرف پڑھا اور اس سے لپٹ گیا آہ کشتہ تمہیں میں کہاں کہاں ڈھونتا پھر رہا ہوں شبالہ پیچھے ہٹ کر بولی کون کشتہ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو ہائے کشتہ تم مجھے کیسے بھول گئی میں کشتہ نہیں ہوں اور میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا اور تم قاسم کو کیسے جانتے ہو بولا یہ بچارہ میری طرح ایک مسلوم انسان ہے میں اس طرف سے گزر رہا تھا کہ ایک چٹان کے پیچھے سے مجھے اس کے رونے کی آوازیں آئیں چٹان ہٹائی تو یہاں سے یہ نکلا اوہ تو تم نے اسے نکالا ہے ہاں یہ چیخ رہا تھا بچارہ رو رہا تھا گویا تم نے میرے مجرم کو آزاد کیا ہے اور اس کے بعد تم مجھ سے عشق کا اظہار کر رہے ہو تو راس نے حیرت سے کہا کیا یہ تمہارا مجرم ہے ہاں اس نے میری ایک قیمتی شہ چوری کر لی ہے اس کی تلاشی لو اس کے پاس ایک سیا پتھر ہوگا تو راس بولا ابھی لو یہ کونسا مشکل کام ہے میں تمہارا پتھر چھین کر دوبارہ اسے وہیں ڈالاؤں گا لیکن کشتا تم تو مجھے پہچان بھی نہیں رہی ہو وہ بولی مجھے یاد آ گیا میں ہی تمہاری کشتا ہوں میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اس سے وہ پتھر چھین لو اور اسے جہاں سے نکالا ہے وہیں پھیک آؤ میں نے کہا شبالہ ابھی تو تم نے شادی کی پیشکش مجھے کی تھی وہ ہس کر بولی قاسم میں تو اس افریقی نوجوان سے محبت کرتی ہوں یہ کہیں کھو گیا تھا ابھی ملا ہے دیکھو تو مجھے کس قدر چاہتا ہے چلو بھئی تم اپنا کام کرو تو راز بولا اپنا کام تو میں کر چکا ہوں جانے من دراصل اس کے اور میرے درمیان ایک بحث چل رہی تھی میں اسے کہہ رہا تھا کہ عورت دنیا کی سب سے مکار چیز ہے لیکن یہ مان نہیں رہا تھا اب مان گیا ہوگا ذرا دیر پہلے تم اسے شادی کی پیشکش کر رہی تھی اور اب اس کے قتل کے در پہ ہو اوہ تو تم دونوں آپس میں ملے ہوئے ہو اس نے اپنے ہاتھ فیضہ میں بلند کیے پھر کوئی موہ ہی موہ میں منتر پڑا تب میں نے ایک خوفناک منظر دیکھا چاروں طرف سے سیاہ ناگ نکل پڑے وہ سیدھے ہماری طرف آ رہے تھے لیکن جو ہی ایک سامپ نزدیک پہنچا تو راس نے جھک کر اسے پکڑا اور رسی کی طرح لپیٹ کر ایک طرف ڈال دیا اب سامپ نزدیک آتے جا رہے تھے اور وہ انہیں لپیٹ لپیٹ کر ایک طرف پھیک رہا تھا شبالہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں تو راس نے ایک سامپ کو بل دے کر شبالہ کی طرف اچھالا وہ اس کے گلے میں ہار کی طرح لٹک گیا اور پھن اٹھا کر اس کی پیشانی کے سامنے کھڑا ہو گیا شبالہ بولی مقدس روحوں کی قسم اسے ہٹا لو تم جو کہو گے میں مانوں گی دیکھو تم بھی ایک جادوگر ہو تم جانتے ہی ہوں گے کہ اس قسم کو توڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے تو راس کے اشارے پر وہ سامپ اس کے گلے سے اتر کے گر گیا اور رینگ کر ایک طرف کو چلا گیا شبالہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی بولی تم کون ہو وہ بولا میں تو تمہارا عاشق ہوں لیکن اس عشق و عاشقی سے پہلے کچھ کام کی بات کریں میرے دوست کے ساتھ جو سفید لڑکی تھی وہ ابھی اس کے حوالے کر دو وہ بولی مجھے منظور ہے سنو نوجوان میں تمہارے جادو سے بہت متاثر ہوئی ہوں ایک دن کے لیے مجھے اپنی مہمان نوازی کا موقع تو دو تو راس بولا تو راس بولا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے جانے من ہم شبالہ کے ساتھ اس کی قیام گاہ پر پہنچے اس کے حکم پر این کو آزاد کر دیا گیا اپنے سامنے مجھے پا کر وہ حیرت اور بے یقینی سے دیکھتی رہی پھر چیخ مار کر مرسل پڑ گئی اور زاروں کتار رونے لگی میں نے اسے چپ کر آیا اور کہا دیکھ لو این میں تمہاری طرف سے غافل نہیں تھا تک رای تک رای حیرت تک رای حیرت جواب ام Щ رای رای اور لگ